ویلکم بیک فرنز تو آج سے ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جونئر ایسٹرن ایسپرینٹس کے لیے جنہوں نے میں فارم بڑا ہے جمعین کشمیر لڈاکھ ہائی کورٹ کے جو جونئر ایسٹرن کے فارم لگے ہیں ابھی لگ رہے ہیں جنہوں نے نہیں بڑا ہے فارم بڑا دے ہم کلاسی سٹارٹ کر رہے ہیں آج سے لیکچن نمبر ون رہنے والا ہسٹری آف جمعین کشمیر ہائی کورٹ تو بالکل ڈیٹیل سے ہم چیزیں ڈسکس کریں گے تو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہی ہیں سلیبس کی جہاں تک بات کریں سلیبس یونی ایسٹرن کا جو سلیبس ہے ہائی کورٹ کا تو یہاں پر چار سبجیکٹس دیئے گئے تھے یہ پریویس ایئر سلیبس ہے ابھی سلیبس نیا نہیں آیا ہے لیکن اتنی چیز تو آپ سمجھ لو کہ یہ جو پوائنٹ نمبر فور ہے یہ تو سلیبس میں ہوگا ہی ہوگا تو اس کو ہی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کیونکہ جاب رلیٹیڈ اویرنس جو کورٹ رلیٹیڈ جتنے میٹرس ہیں وہ اگزام میں دیفنیٹلی دیکھنے کو ملیں گے ہو سکتا ہے دس کی جگہ پندرہ یا بیس مارکس بھی ہو جائے لیکن باقی سبجیکٹ ہم کریں گے سٹارٹ سلیبس آنے کے بعد سلیبس جو آپ کو کچھ دنوں کے اندر ہی دیکھنے کو مل جائے گا تو ہم سٹارٹ کریں گے پہلا پوائنٹ نمبر فور جو جاب رلیٹیڈ اویرنس ہے اس سے ہم سٹارٹ کریں گے جمعوین کشمیر ہائی کورٹ کا جو پیپر ہوا تھا پریویس ایئر اس میں جو کوشنز پانچ پوچھے گئے تھے ہائی کورٹ کی ہسٹری کے رلیٹیڈ ہائی کورٹ کے رلیٹیڈ تو وہ پہلے ہم نے یہاں پر رکھیں اس کے بعد ہم تھیوری ریسکس کریں گے تو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیے اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر پریپیشن کرنا چاہ رہے ہو جمعوین کشمیر لڈاک ہائی کورٹ کی اگر جونیر اسٹین اگزام کے لیے تو یہ کورس آپ کے لیے رہے گا نوٹس ایم سی گیو ویڈی لیکچرز ڈیلی ٹائگٹس وی ویڈس اپ گروپ میں ابھی کو یہ سبھی چیزیں جو آپ یہاں پر مینچن ہیں یہ سبھی چیزیں آپ کو وہاں پر پروائیڈ کی جائیں گے یا آپ سکرینشن لے سکتے ہو ویڈس اپ نمبر کا ویڈس اپ میسج کر کے آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے گروپ جائن کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس ٹاپک آج کا ہمارا ہے ہسٹری آف ہائی کورٹ آف جمہوین کشمی لیکن پریویس ایئر جو لارس سال پیپر ہوا دوہدہ تیس میں ہائی کورٹ کا جونیر اسٹین کا اس میں جو پانچ کوشن پوچھے گئے تھے اس ٹاپک سے تو وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کون سے پانچ ٹوٹل دس میں سے پانچ کوشن اسی ٹاپک سے پوچھے گئے تھے پہلا کوشن تھا فل فلیج ہائی کورٹ آف جمہوین کشمیر was established in the air تو کون سے ایئر میں established ہوا ہائی کور اس آنسر تھا اس کا دوسرا کوشن کچھ یوں پوچھا گیا تھا جمہوین کشمیر لڈاک جمہوین کشمیر لڈاک یوٹی سے کون سا بنا ہے تو یہاں پر یہ ایکٹنگ جج تھے ابھی بھی جج ہیں لیکن دوزہ تیس میں یہ آنسر کوشن پوچھا گیا تھا تو تاشی ربستان اس کا آنسر رہے گا پہلے چیف جسٹیس میں جب مہاراج آری سنگھ نے اپوائنٹ کیا تھا چیف جسٹیس ہائی کورٹ کا تو وہ تھے لالا کوئر سین تو آنسر بی تھا اور کوشن فور کچھ یوں پوچھا گیا تھا کیوں سے اگر اینک ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ رہے گا جسٹیس سندو شرمہ جو ہے پہلی وومین جیج بنی تھی اور کوشن فائن کچھ یوں تھا یہ پریزنٹ کا پوچھ جا رہا ہے تو پریزنٹلی یعنی دوہزار تیس کی بات ہے یہ ابھی تو جو ہے ابھی الگ ہے ربستان ہے جو ابھی اوپر دیکھا ہم نے لیکن دوہزار تیس میں اس کا انصر تھا جسٹس این کوچوار سنگھ تو یہ انصر تھا آپ کو سمجھانے کے لئے کہ اس طرح کے کوشن پوچھے جا رہے ہیں ابھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ہیسٹری آف ہائی کوٹ آف جمعہ انکشمی بیک گرونڈ پہ ہم آئیں گے لیکن سب سے پہلے موسٹ امپارٹن پوائنٹ یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے ہم نے کوشش کی ہے بلکل ایزی وے میں آپ تک پہنچایا جائیں کلر فول وے میں تاکہ آسان طریقے سے آپ کو چیزوں یاد رہیں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہائی کوٹ جمعہ انکشمیر کا ہے یہ اسٹیبلش ہوا آرڈر نمبر ون ایشوڈ بائی مہاراجہ ہری سنگھ نے کس نے آرڈر ایشو کیا مہاراجہ ہری سنگھ نے آرڈر نمبر کیا تھا ون کونسی ڈیٹ کو یہ اسٹیبلشمنٹ ہوا ہائی کوٹ چھبیس مہاراج انیس سو اٹھائیس یہ پورا ڈیٹ یادت میں چھبیس مہاراج انیس سو اٹھائیس میں ہائی کوٹ اور جمعہ انکشمی اسٹیبلش ہوا مہاراجہ ہری سنگھ نے لالا کوئر سے جب یہ اسٹیبلش ہوا ہائی کوٹ تو ایک چیف جسٹس اور دو جج جو ہے اپوئنٹ کیے گئے مہاراجہ ہری سنگھ کے دوارہ اور جو چیف جسٹس سے پہلے انیس سو اٹھائیس میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف ہائی کوٹ آف جمعن کشمی وہ تھے لالا کوار سین یہ ابھی کوشن پوچھا گیا ہے پچھلے ساتھ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں فرس چیف جسٹس ہو گیا کلیر لیکن دو ساتھ میں ججز بھی تھے اور وہ تھے کون سے لالا بودھ راج سوہنے اور اس کے بعد خان صاحب آگا سعید حسین تو یہ دو ججز کے بھی نام یاد رکھنا ہے یہ پوئنٹ کلیر ہو گیا 26 مارچ 1928 کو ہائی کوٹ آف جمعن کشمیر بنا اور اس میں ایک چیف جسٹس بنے جو لالا کوار سین تھے اور دو ججز بنے ایک لالا بودھ راج سونے اور دوسرا تھے خان صاحب آگا سعید حسین کلیر اب نیکسٹ پوئنٹ آتا ہے جو ہائی کوٹ یہ جو تھا جمعن کشمیر کا یہ ونٹر کیپٹل اس کی جمعن رہی آج بھی یہی چل رہا ہے سمر کیپٹل اس کی یعنی دونوں جگہ پہ چھے چھے مینے رہتا ہے یہ اس کا یہ موو ہوتا ہے سندو شرما جمعن کشمیر ہائی کوٹ کی پہلی ججز بنی کلیر اور دوسری ججز کون بنی جسٹس گیتہ مطل لیکن یہ جو گیتہ مطل ہیں یہ فسٹ چیف جسٹس چیک ہے اپوائنٹ ایز چیف جسٹس آف ہائی کوٹ آف جمعن کشمیر پہلی محلہ جو چیف جسٹس آف ہائی کوٹ آف جمعن کشمیر بنی وہ گیتہ مطل ہیں لیکن اگر صرف کوئی جج پوچھا گیا فسٹ وومن جج تو سندو شرما فسٹ وومن چیف جسٹس آف ہائی کوٹ جمعن کشمیر تو گیتہ مطل رہے گا یہ دونوں پوائنٹ یاد رکھنا ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے اس میں اس کے بعد ہم بات کریں جو جمعن کشمیر ہائی کوٹ تھا اس کا نام چینج ہو گیا اب کیا ہے یہ اس کا کامن کوٹ ہے ہائی کوٹ آف جمعن کشمیر لڈاک ٹھیک ہے یہ نام چینج ہوا کب سولہ جلائی دوہزار اکیس میں تو یہ ڈیٹ یاد رکھ رہی ہے کب جو ہے جمعن کشمیر ہائی کوٹ کا نام کامن جمعن کشمیر ہائی کوٹ جمعن کشمیر لڈاک رکھا گیا تو یہ آپ کو پتہ ہے دوزر انیس کے بعد جب ریئرگنیشن ایکٹ پاس ہوا اس کے بعد جو ہے یہ ساری چینجز ہوئی ہیں دوزر اکیس میں فائنلی کوٹ کا نام بھی چینج ہو گیا ہے کامن کوٹ ہے لڈاک اور جیان کے دونی یوٹیز کے لیے مہرچند مہاجن کا ذکر کرنا ضروری ہے حالانکہ ہائی کوٹ سے ریلیٹن نہیں ہے لیکن یہ مہرچند مہاجن ایک ایسی پرسنلٹی ہے جو فرسٹ پرائیمیٹر بنے تھے جمعن کشمیر کے اور تھرڈ چیف جسٹس انڈیا ہائی کوٹ کی بات نہیں ہے انڈیا کے چیف جسٹس تیسرے چیف جسٹس انڈیا کے بنے تھے مہرچند مہاجن اور جمع کشمیر سے پہلے چیف جسٹس تھے جو سپریم کوٹ کی چیف جسٹس بنے مہرچند مہاجن نہیں آپ کوئی آدمی ہوا کلیر اوکی نو پرابلم اب یہ ایک اور سلائیڈ اسی چیزوں جو ابھی تک ہم نے سنا ابھی تک جو آپ نے سنا اس پہ ایک اور سلائیڈ ہے پوائنٹ وائز یہ آپ کے سامنے ہیں یہ لائنوں کے اندر سکس پوائنٹ پہلے یاد کر لو آگے بڑھیں گے بیک گرونڈ کی طرف تھوڑی سینڈ کی ہائی کوٹ اسٹیبلش کب ہوا چھبیس مارچ انیس سو اٹھائیس کو اوکی کلیر ہے دوسرا پوائنٹ ہے فرسٹ چیف جسٹس آف ہائی کوٹ آپ جمعان کشمیر کون بنے لالا کوویر سن پہلے چیف جسٹس بنے ہیں جمعان کشمی ہائی کوٹ کے اور ساتھ میں دو ججز تھے آپ کو بتا دوں پہلے بتا چکا ہوں لالا بود راج سہنے اور دوسرے تھے خان صاحب آگا سید حسین یہ دو ججز تھے ہائی کوٹ جمعان کشمیر انیس سو اٹھائیس تین پوائنٹ کلیر ہے اس کے بعد آتا ہے فرسٹ وومن جج آف ہائی کوٹ آف جمعان کشمیر فرسٹ وومن جج آف ہائی کوٹ آف جمعان کشمیر سندو شرمہ بنی اور فرسٹ وومن چیف جسٹس آف ہائی کوٹ آف جمعان کشمیر لڈاک یہ بنی کون جسٹس گیتہ مطل دونوں نام کلیر رہیں گے ابھی پریزنٹ لی یعنی دو ہزار چوبیس کونسا مہینہ ہے سبتمبر کی بات اگر آپ بعد میں ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ ڈیٹ آپ گوگل سے دیکھ لینا ابھی کے ٹائم میں پریزنٹ جو ہے ایکٹنگ چیف جسٹس پورے فل ٹائم ٹرم یہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں جمعان کشمیر لڈاک ہائی کوٹ کے وہ ہیں کون سے تاشی ربستان کی لڈاک کے رہنے والے ہیں تاشی ربستان تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں سکس پوائنٹ ان سکس پوائنٹ سے سیدھے سیدھے کوشن پوچھے گئے ہیں پچھلی پیپر میں تین کوشن پوچھے گئے ہیں اس پار بھی ہو سکتے ہیں ایک دو کوشن یہی سے پوچھے جائیں اب ہم بات کریں گے بیک گرونڈ کی تو بیک گرونڈ ہم یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اٹھانہ سو نانوے میں ایٹین ایٹی نائن میں جب بریٹس گورمنٹ نے مہاراجہ پرتاب سنگھ کو کہا کہ ایک کونسل بنائے جائے جس میں جیوڈیشل یعنی لا میمبرز ہوں گے اور ان کے پاس پاور ہوگی اپلیٹیٹ پاور یعنی جو ججمنٹ پاور ہوتی ہے سیول اور کیمنل دونوں کیسیز کی یہ پہلا پوئنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے مہاراجہ پرتاب سنگھ نے اپوئنٹ کی ایک کونسل جس میں جیوڈیشل اور لا میمبرز تھے اور جن کے پاس کیا پاور تھی اپلیٹیٹ پاور تھی یعنی جو ججمنٹ کی پاور ہوتی ہے سیول اور کیمنل دونوں کیسیز کے لیے اب سب کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں جو جمہور کشمیر سٹیٹ تھی اس کے دو پروینس تھے ایک جمہور دوسرا کشمیر اور دونوں پروینس پہ چیف ججیز رکھے گئے جن کے پاس جو وہ پاور تھی یوڈیشل آتھریٹی کی بٹ دے ایکٹڈ انڈر لیکن کس کی سپریٹینڈنس کے اندر تھے کنٹرول کے اندر تھے لا میمبرز آف دا کونسل ابھی آپ نے سنا یہ جو لا میمبر تھے نا کونسل کے لا میمبر ججیز تھے جمہور پہ بھی جائج تھا کشمیر پہ بھی جائج تھا لیکن ان کی جو پاور تھی آتھریٹک کس کے کنٹرول میں تھی سپریٹینڈنس کے اندر تھے یہ جوڈیشل یا لا میمبر کے اندر تھے کلیر ہے لیٹر آن کیا ہوا کہ کونسل کو ختم کر دیا گیا کونسل کو ختم کر کے منیسٹر جو ہے وہ بنائے گئے ڈیزائن کیے گئے ایز جج آف دہ ہائی کورٹ واز اپوائنٹیڈ بائی رولر ڈیسائیڈ جوڈیشل کیسیز اور انیس سو ستائیس میں نیو کنسٹیوشن واز سینکشن بائی دین رولر یعنی مہاراجہ ہری سنگ کی بات کرے آف دہ سٹیٹ آنڈ انسیڈ آف دہ لا میمبر لا میمبر کی جگہ اب کیا تھا منیسٹرز بنے کونسے منیسٹر منیسٹر ان دہ جوڈیشل ڈپارٹمنٹ واز کریٹیڈ ٹھیک اب لا میمبر کو بھی اسٹیبلش کر دیا گیا اب یہ کیا بنے اب منیسٹرز بن گئے جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کے اب اس کے بعد فائنلی کیا ہوتا ہے کہ دیر آفٹر انیس سو اٹھائیس میں بائی ویرچو آف آرڈر نمبر ون جو کہ مہاراجہ ہری سنگ نے پاس کیا چھبیس مارچ انیس سو اٹھائیس کو ہائی کورٹ آف جمہین کشمیر اسٹیبلش ہوا بائی آرڈر نمبر ون اور فار یہاں پر ہم بتا دیں فرسٹ ٹائم جو جب کورٹ بنا تھے اور دو ججز جو کہ بود رائے بہادر رائے بہادر بود راج سہنے اور خان صاحب آگا سعید حسین جو دو ججز ساتھ میں تھے یہ انیس سو اٹھائیس مارچ چھبیس مارچ کی بات ہے اب انیس سو انتیس میں کیا ہوتا ہے ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے جس کا نام ہے انیس سو چھانمہ ایکٹ جو انیس سو انتیس میں پاس ہوتا ہے اور اس ایکٹ کے تحت تین ممبر کی بورڈ آف جوڈیشل ایڈوائسر بنائے گے آپ کو پوچھا جائے کون سے ایکٹ کے تحت بورڈ آف جوڈیشل ایڈوائسر بنائے گے کتنے ممبر تھے تین ممبر تھے بورڈ آف جوڈیشل ایڈوائسر کے کون سے ایکٹ کے تحت بنائے گے انیس سو چھانمہ ایکٹ آف نائنٹین نائٹی تھرٹی نائن تو یہ جو بورڈ تھا یہ جو آپ بورڈ جوڈیشل ایڈوائیسر دیکھتے ہیں بورڈ واز ٹو ایڈوائیس کام کیا تھا رولر جو تھے یعنی مہاراجہ جو تھے اس کو ایڈوائیس کرنا ایڈوائیس رولر انڈیسپوزل آف سیول اور کریمنل جتنی بھی اپیلز تھی ان کو دیسپوز کرنے کے لئے ایڈوائیس کرنے کا کام تھا کن کا بورڈ آف جوڈیشل ایڈوائیسر کا اس کے بعد ہم بات کریں بورڈ آف جو جوڈیشل ایڈوائیسر تھا اس کو بھی ایبالش کیا گیا ختم کیا گیا کنسٹیوشن ایکٹ نائنٹی فیفٹی سکس کے ٹائم میں اور یہاں پر کیا ہوا کہ سیمٹین اپیلز جو ہے وہ پینڈنگ رہ جاتی ہیں جو بورڈ آف جوڈیشل ایڈوائیسر کے پاس تھی سیمٹین اپیلز اور ان سیمٹین اپیلز کو ختم کرنے کے لئے جو چیف جسٹس تھے اس وقت چیف جسٹس کون تھے اپنے مہرچند مہاجن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور مہرچند مہاجن کہاں کے ہیں کشمیر کے جمعہ کشمیر کے تو اس لئے انہوں نے کیا کیا ریکویسٹ کی گورنمیٹر اف انڈیا کو کہ ایک سپیشل بینچ بنایا جائے تو اس طرح سے ایک سپیشل بینچ بنتا ہے تین میمبر کا کس کے لئے یہ جو سیمٹین پینڈنگ اپیلز تھی اس کو ختم کرنے کے لئے تو یہ بڑی بات تھی ہے پہلی بار ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایک سپیشل بینچ بنا بننے کے بعد وہ اسی جگہ پہ جا کر سیمٹین اپیلز کو ختم کیا گیا اور یہ بینچ میں جو تین میمبر تھے ایک تھے مہرچند مہاجن جو چیف جسٹس انڈیا کے دوسرے تھے جسٹس ایسر داس اور تیسرے تھے گلام حسن ٹھیک ہے یہ تین میمبر پوچھا جا سکتے ہیں سپیشل بینچ جو بنایا گیا سیمٹین اپیلز کو ختم کرنے کے لئے ان کے تین میمبر کون سے تھے آپ کو یاد رکھنے ہیں اور یہ جو بینچ تھا انہوں نے سیرنگر میں یہ بیٹھے ہیں اور یہاں پر انہوں نے سیمٹین اپیلز کو ختم کیا یہ ہیسٹری میں انڈیا کی ہیسٹری میں ایک بار ایسا فرسٹ ٹائم اولی ہوا ہے آج تک کہ دلی سے اٹھ کر یہاں کسی جگہ پہ جا کر سیمٹ اپیلز کو سنا گیا اور ایک کیس کو ختم کیا گیا اس کے بعد کچھ امپارٹن ڈیر صاحب یاد رکھ سکتے ہو جیسے کہ دس سپتمبر انیس سو تالیس میں لیٹرز پیٹرن جو ہے ہائی کورٹ کو میرا اس کے بعد جو انیس سو چربون جا کانسیوشن اپلیکیشن آرڈر تھا اس کے تحر جو سپرنگ کورٹ جو تھا یوریشیشنہ سپرنگ کورٹ ایکسٹینڈی ٹو در جو مکشمی ہائی کورٹ اور خاص کر کے جو بتیس آرٹیکل کے اندر جو ریٹ کی پاور تھی یہ کورٹ کو ہائی کورٹ کو سٹیڈ ہائی کورٹ کو دی گئی یہ بھی ایک بڑی بات تھی اور فائنلی اگر ہم بات کریں ایٹ پریزنٹ اگر آپ کو پوچھا جائے ایٹ پریزنٹ ہائی کورٹ میں جو سینکشن سٹرن تھا وہ کتنی ہے تو ہائی کورٹ میں ایٹ پریزنٹ سیمٹین ججز ہوتے ہیں انکلیوڈی کہہ سکتے ہیں تیرہ جو ہے پرمنٹ ہوتے ہیں اور چار جو ہے ایٹ پریزنٹ اگر ہم بات کریں ہائی کورٹ کی دیکھو ایک کو آپ نے سن لیا اب اس کو میں پی ڈی ایف جو آپ کو پروائیڈ کروں گا اس پی ڈی ایف کے ایک بار اس کو اچھے سے ریڈوٹ کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں یاد بھی ہو جائیں آپ کو تو اگر آپ ہمارے سر مل کر پریپریشن کرنا چاہ رہے ہو اس اگزام کے لیے جو جونیر اسٹین کا اگزام کا ہائی کورٹ کا تو اس کے لیے آپ یہ ورسول نمبر میں میسج کر سکتے ہو آپ کو کورس میں انکلیوڈ کی کورس آپ کا سمپلی ورسول آپ بار بار سٹونے میسج کرتے ہو کہ ایپ اپلیکیشن ڈالنوڈ کرنی ہے فرانہ کرنا ہے یہ کرنا وہ کرنا ہے آپ کو ورسول گروپ میں نوٹس ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی ڈیلی ٹارگر سبھی چیزیں آپ کو ورسول گروپ میں ہی ایزی ہے ایپ اپلیکیشن کی سردردی آپ کے ہے ہی نہیں سمپل ورسول ہر کوئی چلاتا ہے ورسول گروپ میں ساری چیزیں آپ کو سمپل وی میں پروائیڈ کی جائیں گی تو یہ آپ ورسول نمبر ہے اس کا آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہو تینکیو اور واشنگ چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ویڈیو اچھلی کو لائک بھی کر دیں